واتین و حضرات السلام علیکم ایک بڑی میری لیے باعث عزت کیفیت ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور بڑا اہم موڑ ہے جیسے آب زبیری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا اہم موڑ ہے اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کے لیے میری زندگی میں کتنے اہم موڑ آئے ہیں انگنت اہم موڑ آئے ہیں ہمیشہ میں پریشان رہا ہوں ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ this is a do or die situation for the country اور میں وکلا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جناب پاکستان کے فاؤنڈر ہی بھی وکیل تھے اور جتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے ایک political movement اور ایک legal movement اور ایک ideological movement لے کر چلے تو وہ from the jaws of discrimination and defeat انہوں نے ایک وکٹری نکالی جس کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان ہمارا آدھا رہ گیا اس کی وجوہات بھی الگ ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے زندگی میں ہمیشہ ایک اپریشیشن رہا وکلا کے لئے میں ایڈمائر کرتا تھا وکلا کو بڑے بڑے جائنٹس میں نے دیکھے اپنی زندگی میں کچھ کا نام بھی لوں گا اور میں کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس کے اندر intellectual exercise ہوتی ہے دماغ کی exercise ہوتی ہے arguments ہوتے ہیں ماضی کی کیفیات دیکھی جاتی ہیں اور انسان کے جذبات کے ساتھ بھی اس کو گھول ملا کر سامنے انصاف کی تلاش میں رکھا جاتا ہے جو جذبات سے ہٹ کر انصاف ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں جذبات کی وجہ سے کیا کام ہوئے تو جب پاکستان تحریک انصاف بنی تو ہمارا دو تین دن کا ایک تو پہلے constitution کی پاکستان تحریک انصاف کی constitution کی committee بنی کچھ اس کے اندر direction ہم جو لوگ تھے جو ایڈیولوجیکل محنت کرتے تھے تو اپنے اعتبار سے ہم نے بہت سارے ڈائریکشنز جو اس میں لکھے لیفٹ کے ریپریزنٹیشن بھی تھی سیکولر ریپریزنٹیشن بھی تھی اسلامی ریپریزنٹیشن بھی تھی اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر وہ آئین تشکیل دیا جو 97 میں پہلا آئین پی ٹی آئی کا تھا اس کے بعد ایک ریٹریٹ ہوئی جس کے اندر وہ ویجن لکھا گیا کہ جی تحریک انصاف چاہتی کیا ہے اور وہ چار الفاظ پر مبنی ویجن تھا وی وانٹ پاکستان ٹو بی اے موڈرن اسلامک ویل فیر سٹیٹ اور ان چار الفاظ کی ہم نے وضاحت بھی کی ہم نے پاکستان کی وضاحت کی کہ جس راستے سے آیا ہے ہم نے موڈرن کی وضاحت کی کہ دنیا کے اندر جو ترقی ہے وہ بغیر موڈرنٹی اور علم کے نہیں ہے اور مسلمانہ نے ہندوستان کے لیے سر سید احمد خان کے ویجن سے شروع ہوا کہ must accept knowledge چاہے وہ انگریزی زبان میں ہو اور ان کا ایک struggle رہا اٹھارہ سو اٹھاون کے جہاد آزادی کے بعد سے تو وہ موڈرنٹی ایک ضروری کیفیت ہے جس کے اندر آج بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ذرا سا آپ دیکھئے اگر ہماری سمجھ میں یوٹیوب نہیں آیا تو عدالتوں نے چار سال کیلئے یوٹیوب بن کر دیا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جی لاؤڈ سپیکر بین کر دو یہ بلکل ایسے ہی ہے میں اپنے والد صاحب کا ماشاءاللہ بڑے باعلم شخصیت تھے مگر جب ٹیلیویزن ہمارے گھر میں تھا میری شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے اندر تو بڑے خراب خراب ڈرامے آتے ہیں اس کو تو بند کر دو تو ہم نے ایکچولی دو سال بند کر دیا اچھا پھر زیاؤلحق صاحب نے جب ٹیک آور کیا تو بچارے وہ زیاؤلحق صاحب نے پتا چلا کہ جہاں اتنے بجے تخریر ہوگی تو اب والد صاحب اچھا ہم نے کیا کیا میاں بیوی نے چپکے سے ایک چھوٹا سا ٹی وی اپنے کمرے میں رکھ لیا ان کو نہیں بتایا کیونکہ بزرگوں کا اور زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ پتا چلے گا تو بڑی ڈاٹ پڑے گی تو جب وہ پتا چلا کہ زیاؤلح صاحب تخریر کرنے والے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں تہل رہے تھے اور پریشان تھے کہ میں تخریر کیسے سنوں گا تو میں نے ان سے کہا با جی وہ میرے کمرے میں ٹی وی ہے اگر آپ ازادت دیں تو وہ میں باہر لے آؤں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت جو گٹ ریاکشن ہوتا ہے کہ بند کرو ویکی پیڈیا بند کیا بھی آپ کو یاد ہے نا ابھی پیسے دو تین ہفتے کے لئے ویکی پیڈیا بھی بند کر کر ہم نے دیکھا ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اتنے پریشان رہتے ہیں کہ پولیس والا بھیجتے ہیں اس گھر سے چاہے وہ دیڑ سو فالور والا بندہ ہو بچہ ہو اس کے گھر پولیس والا بھیجتے ہیں کہ اس کو روکو جو انٹیلیکچول مقام تھا مسلمانوں کا to address things intellectually وہ پیچھے رہ گیا ڈنڈا زبدستی اور آواز بند کرنا یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کہاں سے چل رہا ہے مسلسل زد ہے کسی نہ کسی انداز سے کس کو کیا جائے تو بڑے بڑے وکیل جناب کیا بات ہے جناب خالد ساخ صاحب میرے وہ عمران خان صاحب جب شروع کی ہماری تشکیل ہوئی تو کئی سال تک ہر تقریر میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ آدمی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے ایماندار دیانتدار وکیل ہے جناب خالد ساخ صاحب ایک عبروحی صاحب ماشاءاللہ میں ایک دن جسس نیم الدین صاحب کی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا میرے والد صاحب کا مقدمہ تھا تو میں کبھی کبھی عدالت میں آپ کو ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی چیز کے اندر رکھ لیتے ہیں اور میں بیک بینچر کیونکہ مقدمہ تو اور بہت ساری پیشیاں ہو رہی تھی تو اس کے اندر ایک اسلام نہیں ایک کتاب تھی اسلام کے اوپر تو وہ ایک سویڈش کنورٹ تھا اس کی لکھی ہوئی تھی نام بھول رہا ہوں خیر تو وہ بروحی صاحب جب چائے کا وقفہ ہوا تو وہ کتاب میں پڑھا تھا تو بروحی صاحب وہاں سے گزرے تو کہنے لگے تم جانتے ہوئے کون ہے تو میں کہا نہیں میں جانتا نہیں میں پڑھا ہوں تو سویڈش نیو کنورٹ تھا تو بروحی صاحب نے اپنی جیب میں سے ایک سیلوفین ہوتا تھا رنکل سا اس کے اندر تصویر تھی اس آدمی کی کہنے لگے یہ میرا پیر ہے تو مجھے ایسے ایسے اچھے واقعات جناب بڑے وکیلوں کے یاد ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مکمل انصاف کی کیفیت ہے اس کی موریلیٹی کی اندر مذہب ضرور آتا ہے مذہب کے بغیر موریلیٹی نہیں رہتی یعنی جہاں بھی کئی ہوں تو انصاف کا تلاش کرنا چاہیے ضروری ہے آپ یہ دیکھئے کہ جہاں پہلے تو ہم غم کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر آپ سے ذکر کروں کہ ایٹی سی انٹی ٹیرزم قانون جو بنا جیسا بھی بنا ہوگا ہم ہی لوگوں نے زد کی کہ ہر ہینیس کرائم جو ہے وہ کو ایٹی سی میں ڈالا جائے آپ کو یاد ہے کہ کوئی مرڈر ہو جائے گھناو آپ نے کہا جی ایٹی سی میں ڈالو جلدی فیصلہ ہوگا اب کیفیت یہ ہو گئی کہ ہر سیاستدان کو ایٹی سی میں کسیڈا جاتا ہے مطلب دہشتگلدی کی کوئی ڈیفنیشن زہن میں تو ہونی چاہیے کہ کون دہشتگلد ہے کون نہیں آپ کا بھائی when he came to the presidency اس کے موقع پر مقدمہ چلا تھا ایٹی سی کورٹ کا اور ایویڈنس کیا تھا کہ کسی پولیس والے نے کہا تھا کہ دھرنے کے دوران جو دوہزار چودہ کے زمانے کا دھرنہ ہے تو میں نے لوگوں کو گنز سپلائی کی اس دھرنے میں اب آپ تصور کیجئے the president of Pakistan ایٹی سی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور دو سال تک چلتا رہا یعنی میں ان جد صاحب سے سوال کروں کہ تمہیں خیال تو ہونا چاہیے تھا کہیں انصاف کے لیے ضرور عدالت کے اندر کاغذات اور ثبوت ہوں مگر جج بھی تو محسوس کر سکتا ہے کہ یار یہ کیسا blatant miscarriage of law ہے تو میں نے اس بات کو چھوڑا میں نے کہا جی میری immunity ایک طرف رکھیں i went to the court as president کہ جی اس کا فیصلہ کرو ورنہ یہ لگا رہے گا میرے ساتھ پیشی ہوتی رہیں گی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ the spirit of law کے اتبار سے میرے ذہن میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور آپ کی محفل میں ذکر کروں اس سے زیادہ اور کہاں کر سکتا ہوں کہ یہ جو مشاورت کی کیفیت ہے یہ نئی نئی ہے یہ قرآن کے اندر تو آئی شورہ بینہ ہوں اس سے پہلے اور بھی آئی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے سقرات نے یہ کہا کہ جناب تین چیزیں ہیں ضروری انسانوں کے لئے اس میں سے ایک ہے مشاورت ایک ہے trade تجارت اور ایک ہے thaymos thaymos اس نے کہا passion یعنی جذبات کوئی چیز بنانے کے لئے برقرار رکھنے کے لئے پاکستان بنانے کے لئے برقرار رکھنے کے لئے آج کی جو جد و جہد ہے جو نوجوان کر رہے ہیں وہ بھی بغیر passion کے نہیں ہوتی یہ تین چیزیں ہیں تو فرینسس فکی آیوہ نے اپنی کتاب آج میں نے آج ہی ایک ریلیس کی اور بڑا مزیدار واقعہ آپ کو سناو میں ہر سال دس کتابیں جو پڑھتا ہوں اور ریلیس کی تو میں نے آج اس کو ٹویٹ کیا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ جو سوشل میڈیا سے خائف رہتے ہیں ان کے لئے میں ان کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے جواب کیا تھے اس وقت جب بچے کے اوپر آپ ڈاٹ فٹکار کر رہے ہوں اس کو پوچھیں پھر کہیں کہ کھانا کھاؤ گا کہ نہیں کھاؤ گا تو جب میں نے یہ اپنی دس کتابیں کی تو میں نے کہا جی بڑے مزیدار رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں حالات نہیں دیکھ رہے ہیں the reaction of the people سارا بھرا ہوا تھا اسی بات سے reaction of the people کیا بات ہے بھئی تو مزیدار کیا کہیں پریسیڈنٹ صاحب مستی میں اور قوم کے پریشانی میں بیٹھی بھی ہے تو ساری قوم کا فوکس positive angle سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ہٹا ہوا تھا آج ہی میں نے ایک اور اقل مندی کی یا بے وقوفی کی آج 20 مئی ہے 20 مارچ ہے اور 20 مارچ کو عالمی مو کی صحت کا دن میں نے عالمی associations میں کوشش کر کے 2010 میں 20 مارچ طے کروایا تھا تو میں نے 3 منٹ کا ویڈیو ریلیس کیا آج ہی ریلیس ہونا ہے اچھا اس ویڈیو کے اندر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس حدیث کا ذکر کیا سب کچھ کیا کہا کہ جی وہ مسواق یہاں رکھتے تھے اور اتنی مطلب مسواق کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ اس کے اندر بھی لوگوں کہی جواب آیا ہے تمہیں اور کچھ نہیں سوچ رہا کہ دردادوں کی صحت کی بات کر رہے خوام کا حال دیکھو تو میں اس نتیجہ پہنچا کہ جب بھوکا ہو نا کوئی اس کو کوئی سواب کوئی بات کریں کوئی کچھ پوچھیں وہ اس کا جواب ہوگا دو روٹی اچھا مگر یہ جو ٹینشن پھر معاشرے کے اندر ہے اس کو پہچانتے ہوئے میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جس کا ہمارے سب بھائیوں نے یہاں ذکر کیا یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد چلتی رہے پندرہ سال دوہزار آٹھ سال کنٹینیٹی میں نا ورنہ تو کہنے کو تو آپ جمہوری ملک آپ جمہوریت سے بنے تھے کیونکہ ووٹنگ بھی پاکستان بنے ہی جمہوریت سے شاید کوئی ملک جمہوریت سے نہیں بناو پاکستان بنے ہی جمہوریت سے آئین آپ کا کیا کہتا ہے اس کی پاوندی ہو اور بڑا خطرناک ہے کہ انتخابات کو آگے کیا جائے تو میں نے جو پہلا خط لکھا الیکشن کمیشن کو اس کے اندر میں نے دو مثالیں دیں اور یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی نہیں پڑھی تو میں آج آپ کو گوشت گزار کرتا ہوں پھر سے جو جمہوریت جس فارم میں دنیا میں آج کل ہے ون مین ون ووٹ اس کی انگلینڈ میں جمہوریت ہے مگر وہ ایلیٹ جمہوریت تھی کہ لارڈز بنائے جاتے تھے اور وہ پارلیمنٹ کو چلاتے تھے اور یہ ون مین ون ووٹ کا کانسپ امریکہ سے کسی حد تک شروع ہوا کسی حد تک میں آپ سے کہتا ہوں کہ کالوں کو ووٹ نہیں ملا کالوں کو آدھا ووٹ انیس سو چونسٹھ تک تھا ہافہ ووٹ انٹل نائنٹین سکسٹی فور ذہن میں رکھئے گا کوئی اتنی پرانی کیفیت نہیں ہے مگر فیلحال دنیا کے اندر جمہوریت کے اعتبار سے ایک سٹینڈرڈ بیرر ہیں اور کبھی وہ ریجیم چینج بھی کرتے ہیں کبھی وہ زبلدسی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا سارا سسٹم خراب ہے جمہوریت اپنا ہو اچھا اور جمہوریت کے حوالے سے اٹھارہ سو بارہ کے اندر امریکہ نے یہ میں نے خط میں لکھا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ ڈیٹ دو الیکشنز کی تو اٹھارہ سو بارہ میں امریکہ نے جنگ ڈیکلیئر کی گریٹ بریٹن کے خلاف پلیز ہیر می آؤ ایک سو بارہ میں جنگ کا اعلان کیا جون یا جولائی میں الیکشن ہونے تھے نومبر میں تو جو انکمبنٹ صدر تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ جب تم اتنے بڑی دنیا کی طاقت سے جنگ کر رہے ہو اور سمندر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو تمہارے الیکشن تو نہیں ہو سکتا وہ اس نے کہا جناب الیکشن ضرور ہوگا اس کے اندر کیا ہوا الیکشن تو ہوا آپ کو معلوم ہے نہیں یاد ہوگا واشنگٹن جلائے گیا وائٹ ہاؤس جلا کر راک ہوا کانگریس بیلڈنگ جلائی گئی مگر ایک جمہوری حکومت تھی ٹھیک ہے تو یہ پہلا انسیڈنس میں نے کوٹ کیا دوسرا انسیڈنس کوٹ کیا اٹھارہ سو باسٹھ میں چوہ سٹھ میں ابراہیم لنکن نے سلیوری ختم کی تھی اور سیویل وار چل رہی تھی اور سیویل وار میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تم تو الیکٹ نہیں ہو گئے جب ملک آدھے ملک آدھے ملک سے لڑڑا ہے تو تم بھی الیکٹ نہیں ہوگے الیکشن مت کرواو الیکشن ہو نہیں سکتے اس نے کہا الیکشن تو میں ضرور کراؤں گا اور اقتدار دے دوں گا جو آئے گا اور الیکشن کے دوسرے دن اس نے وائٹ ہاؤس کے لانز میں ایک تخریر کی اور اس نے کہا یہ کہ اگر میں ان ریبیلز کی بات مان جاتا یعنی اس زمانے کے دہشت گلد اگر میں ان ریبیلز کی بات مان جاتا تو میری بیٹل تو وہی میں آتا یمہوریت کی بیٹل وہی آت چکا ہوتا تو لہٰذا آپ جانتے ہیں آپ کی تاریخ میں کہ جو نوے دن کے اندر انتخابات ہونے تھے اس کو گیارہ سال لگے آپ جانتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ ٹونیشہ میں کیا ہوا ایک ملکتبہ جب آپ الیکشنز کو پسپون کرتے ہیں تو بہت سارے آرگومنٹس مل جاتے ہیں تو میرے دوستوں بھائیوں میری آپ سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے اور وہ ریکویسٹ یہ ہے اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کو اس کیفیت تک نہیں آنے دینا چاہیے کہ جس کے اندر جمہوریت کو اور انتخابات کو سیٹ بیک ہو پیریٹ ڈونٹ فال انٹو آ ٹرپ جو وائلنس کا ٹرپ ہو آج میں نے ایک ٹویٹ بھی دیکھی ایک لیڈر کی عمران خان صاحب کی جو مصبت تھی وہ میں کہا کہ جی یہ جو وائلنس کا ٹرپ ہے اس میں بھی لوگوں کو نہیں آنا چاہیے یہ بڑا لیڈر ہے قوم کا وہ بھی لوگوں سے کہہ رہا ہے قائد اعظم نیور فیل انٹو وائلنس اور ان کو بریٹش سامراز نے کبھی وائلنس کی طرف فورس بھی نہیں کیا اور انہوں نے ایک بیٹل لڑی اور جو بیٹل سب سے بڑی مثال ہمارے لئے ہے کانفلیکٹ کو بھی ہمیں کم کرنا چاہیے کانفلیکٹ کا میں لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ واقف ہیں میرے اپنے خاندان کے جھگڑے جو ہیں اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم لوگوں کی ایگوز کا ہے ایم ٹیلنگ یو کہ سم ایشوز ان مائی فیملی بیس تیس سال کے بعد بھی میں لوگوں کو بٹھانی پاتا ہوں اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اور ریالیٹی جو ہے اس سے معاملہ دور ہو جاتا ہے تو یہی چیز آج بھی میں فیس کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کو بٹھانے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کسی نہ کسی پریفرل انیمپورٹن چیز کو اہمیت دیتے ہوئے ایمپورٹن چیز سے گریس کر جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں پرائیورٹیز پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں خدا نہ خواستہ اس جگہ پر اگر آگ لگ جائے تو میری اور آپ کی سب کی پرائیورٹی ہوگی کہ آگ بوجھائیں اور کچھ جانے بچائیں یہی پرائیورٹی ہوگی نا اس وقت میں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو وکیل ہوں میرا تو سیاست سے تعلق نہیں خدا حافظ میں جا رہا ہوں باہر تو دسول بی ویری ایرسپانسبل تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا سیاست سے تعلق نہیں ایم ناٹ پرابرگیٹنگ ایک پارٹی میں ہر جمہوری پارٹی اور ہر سیاسی پارٹی کے لیے میں یہاں مخدمہ لڑنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس وقت جب نیا ڈوب رہی ہو کشتی ڈوب رہی ہو تو لوگوں کا ایک ایک آدمی کا کام ہے کہ پانی کشتی میں سے باہر نکالیں don't get distracted remain peaceful don't give an argument to anti-democratic forces لوگ بڑا یعنی یہ کیفیات تیار کرتے ہیں یہ اس کے اندر محول بن جاتا ہے سازش ہو یا نہ ہو بین الاقوامی سازشیں موجود ہوتی ہیں بیرونی ہمارا دشمن جو کلیم کرتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اس کا کام یہ چلتا ہے کہ کوئی حادثہ کرا دے کہیں کوئی کیفیت کرا دے آپ کو بے نظیر بھٹو کا شاہدت یاد ہوگی جو ریاکشن ہوا اس نے تقریباً ملک کو اگر یہ نہیں کہا جاتا کہ پاکستان کھپے ملک اس وقت بڑی کرائیسز میں تھا تو دوسرا ہوتا یہ کہ جب گھر کے اندر لوگ لڑ رہے ہو تو باہر سے باہر سے بھی پتھر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے مارا گھر کے اندر بلیم کرتے ہیں وہ یہ نہیں احساس ہوتا انکو کہ یہ باہر سے سازش ہوئی ہے تو میرے دوستوں بھائیوں ایک تو یہ پرائیورٹی دوسری میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا آرڈیوز اور ویڈیوز کا میں بھی پریشان ہوں اچھا یہ تو اب کیفیت ہے جس میں ہم سب پریشان ہیں مگر اسیمبلی میں دوہزار بیس میں اکیس میں یا اکیس بائیس میں میں نے جو تقریریں کی اس کے اندر میں نے آرڈیو کی مثال دی اور میں نے یہ کہا کہ یہ اتنی خراب چیز ہے اور میں زندگی میں اگر مجھے کسی نے کہا ہے کہ دوست آپ آپ کے لئے فلانا آدمی یہ کہہ رہا تھا میں نے ریکارڈ کر لی میں نے سنی نہیں مجھے حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد ہے میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جس کے اندر حضرت عمر بڑے سٹرک تھے in the implementation of the law اور حضور اکرم کے صحابیوں کے اندر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنیلٹیز کے اعتبار سے ڈیفرنشیٹ بھی کیا کہ یہ سخت ہے یہ نرم دل ہے یہ بہت حیاء والا ہے ہے نا because we are different personalities ہم ایک تو ہیں نہیں سب ایک سے نہیں ہوتے تو حضرت عمر was very harsh on violation of the laws تو وہ رات کو جب گرش کر رہے تھے تو کہیں کسی گھر سے آواز آئی تو انہوں نے چڑھ کر اندر جھاں کا تو وہاں شراب بین ہو چکی تھی تو لوگ شراب پیتے ہوئے ان کو نظر آئے تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ جی اب موقع مل گیا آپ خلیفہ ہیں آپ کل سزا دیجئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو اس اللہ کا خوف ہے کہ میں نے کسی کی پرائیویسی کو انویڈ کیا اور یہی خانون آپ کے ہم بھی وہی اسی روٹس سے چلتا ہے اور آنا چاہیے تو میں نے سب لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو اور پارلیمنٹ میں مثال دی اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں پارلیمنٹ میں میں نے کہا کہ کوئی واقعہ ہوا جس میں کوئی عورت شامل تھی مثال کے طور پر اس کا میں ذکر اپنے دوستوں سے کروں گا جس زبان میں دوستوں سے کروں گا میری ماں سے اس کا دسکرشن جب میں کروں گا تو وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگا اور کتنی میرے ساتھ زیادتی ہو کہ میرے دوستوں کا دسکرشن جس کے اندر گالی بھی ہو سکتی ہے ریش الفاظ بھی ہو سکتے ہیں کیجول آپزورویشن بھی ہو سکتی ہیں وہ میری ماں کو سنا دیا جائے تو نو بڑی ہز ارائٹ میری جو گفتو ریاز افندی کے ساتھ ہو کسی کو رائٹ نہیں ہے وہ سنے میری جو گفتو میری بیوی کے ساتھ ہو کسی کو رائٹ نہیں ہے سننے کا بھئی there is a history between me and my wife کہ جو بات میں کہتا ہوں اس کا context پتا نہیں کہا ہوگا out of context کہ نماز کے پاس نہ جاؤ کاما اگر تم نشے میں ہو تو اگر آپ ایک حصہ نکال لیجے out of context یہ تو سارے پسلے چودہ ساو سال سے قرآن کے اندر یہی کتے ہیں لوگ جو قرآن کے حوالے سے misquote کرتے ہیں they take it out of context یا واقعات اسلام کے out of context لے جا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ہمارے ہاں یہی ایک بازار کرام ہے اچھا جی میں نے کہا میری کوئی آڈیو نکلی میں تو بات ہی نہیں کرتا ہوں آڈیو پر نہ یہ بیعث کرتا ہوں genuine نان genuine میں کہتا ہوں کسی کو حقی نہیں کوئی بات کرنے کا ہے اس میں تو میں نے یہ کہا کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ٹیلی فون پر کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہیں میں کہا میں نے بات ہی نہیں کرنی میں نے اس کو کہا کہ یہ بڑی بےہودارکت ہے اچھا مگر ہوتا کیا ہے پھر میں نے ٹیلی ویژن پر کیا دیکھا اسی دیکھا اور دیکھتا رہتا ہوں سلسل ایک جیج صاحب شاید سپریم کورٹ کے جیج وہ ریٹائر جیج بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہا جی بلکل ہی غلط چیز ہے میں بڑا خوش ہوا بڑا خوش ہوا کہ بڑا خوش ہوا بڑا خوش ہوا بڑا خوش ہوا مگر جناب کنٹ دیکھا جائے وہی آگی بات بھئی اگر تم کنٹنٹ دیکھا ایک illegal چیز ایک غلط چیز جس کا کوئی تک نہیں بنتا جس کو کسی نے چیسی کو نشر نہیں کرنا چاہیے جو میری ذاتی گفتو کسی کے ساتھ بھی ہو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو اور آپ کے نہیں جی اس پر کنٹنٹ پر بحث ہونی چاہیے تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں یعنی اصولی بنو بھی اصولی مگر وہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور پھر مگر ہو کر جب آپ شروع ہوتے ہیں نا تو اس کے طرح عزت بھی ایسی تیسی میں پھیل دیتے ہیں کہ میں آپ کی بڑی عزت یہ بہت عام گفتگو میں لوگ کہہ دیتے ہیں جس کے خلاف بات کرنی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں یہ تو میرے بڑے محسن ہیں مگر پھر لگا دیا اس کے اوپر بہت ساری چیز ہیں تو لہٰذا میں بڑی اہمیت دیتا ہوں اس بات کی تو بگس ٹرگل ٹوڈے فر پاکستان is continuation of your ڈیموکریسی whatever sacrifices have to be made these are much cheaper sacrifices بہت کم sacrifice ہے بمقابل اس کے کہ ایک آزاد ملک کی طرح آپ جیئیں اتنا tremendous potential of progress ہے مگر آپ یہ دیکھو کہ یہ غلطیاں کرتے کرتے ہم کہاں جا رہے ہیں میں مسلسل بگو کہتا ہوں کہ تازہ شمارہ economist کا آپ دیکھیں اس میں بنگلہ دیش کا ذکر ہے اور آپ کو مثال دیتا ہوں بنگلہ دیش وہ تھا جس کو آپ نے کہا کہ یہ تو بہگے جائے دنیا نے کہا یہ باسکٹ کیس ہے اس کے اندر today when praising بنگلہ دیش there are nine articles in current economist which are praising india and people of indian origin like rishi sunak etc etc world bank president کوئی ڈام نہیں آتا رہا وہ ہاں world bank president اور بہت سارے nine articles praising india and indian origin people one article praising bangladesh and pointing to the problems اس بانگلہ دیش میں پاکستان کا نام ہے اس بانگلہ دیش میں پاکستان کا نام ہے اچھا بانگلہ دیش کی پہلے تاریف کی ہے اور دیکھیں یہ میری لئے اور آپ کی لئے سوچنے کی بات اس بانگلہ دیش کی تاریف کی جس کا gdp per capita gdp is bigger than india یہ میں نے پہلی ملتبہ پڑھا shocking for me per capita gdp ان کا انڈیا سے زیادہ ہے اور آپ ایک ہی قوم تھے اور جس جس seventy one میں جہاں بنگلہ دیش تھا اور جہاں آپ تھے آپ کو معلوم مجھے کچھ argument کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ذکر کیا تھا پاکستان کا جو ذکر آیا ایک ہی ذکر آیا اس سارے اس سارے شمارے کے اندر اور وہ یہ تھا کہ جی پاکستان کیا آپ بنگلہ دیش کے ساتھ comparison کریں mortality new natal mortality maternal mortality تو آپ کا یہ مقام ہے gender disparity میں یہ مقام ہے ہر چیز میں جو آپ جو ظلم کیا اب وہ نکل آتا ہے کہ ظلم کیا یا نہیں کیا کیا ہوا mutual تھا جو ظلم کیا پاکستان نے اکھتر میں اس کے باوجود بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچیا تو لہٰذا میرا آپ لوگوں سے وہ hope ہے وہ hope ہے کیونکہ وکلا برادری نے ایک بڑا بہت بڑا جو restoration of judiciary کا movement چلایا اس کے اثرات پھر اتقائی اعتبار سے جو بھی ہوئے مگر اس وقت maintenance of democracy کے اندر tremendous load ہر معاملہ اس وقت عدالت کے پاس جاتا ہے ابھی میں کہیں تخریر کر رہا تھا تو وہاں امین الاق صاحب بھی تھے اور انہوں نے بھی تخریر کی تو ای ٹی کا محفل تھی تو میں نے ان سے کہا کتنے افسوس کی بات ہے حقیقت نہیں ہے میں نے صرف مثال دی کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرے اور امین الاق صاحب آپ کے differences جو ہیں وہ میں عدالت میں لے جاؤں why can't we sit and talk کیا چیز روکتی ہے جو آپ کے ملک سے زیادہ قیمتی ہے کیا چیز روکتی ہے کہ جب ملک کو آگ لگی ہو اور آپس میں بات کر کے آپ نتیجے پر نہیں پہنچیں تو لہٰذا چرچل صاحب کا وہ statement ہے بڑا مشہور کہ جی اگر ہماری عدالتیں قائم ہیں کام کر رہی ہیں تو انگلینڈ کو کوئی خطرہ نہیں اسی حوالے سے میری بڑی امید ہے کانسٹیوشنلزم اور میری بڑی خواہش تھی کہ آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو ریاض افندی صاحب کا شکریہ کہ یہ موقع فرام کیا مگر میں آپ لوگوں کو زیادہ سننا چاہتا تھا وہ اتفاق ہے آج کل کی روٹین یہی ہے کہ وہ سب کی تقریریں اختصار کے ساتھ آ جاتی ہیں اور مجھے موقع مل جاتا ہے لمبی بات کرنے کا مگر میں آپ لوگوں کو سننا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو سوچو اس وقت سینہ کوبی اور غم اپنی جگہ پر مگر کہ کیسے اس کو کریں پولرائیزیشن کو کم کریں انسٹیوشنل پولرائیزیشن کو کم کریں انسیکیورٹیز ویڈ ایوری بڑی کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا یہ سازش کر رہا ہے ایسے بڑے بڑے الزامات اس وقت چل رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے اور جب ایکسٹریم الفاظ چپکائے جاتے ہیں تو نتیجہ پھر ایکسٹریم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سارے مسلمانوں کی آزادی کے مومنٹس نائن الیون کے بعد سب کے اوپر بے انتہا پریشر آ گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے اسرائیل کی زائنس گورنمنٹ نے الزام دہشتگردی کا ہر طرف اتنا لگایا کہ کشمیر بھی اس کا شکار ہو گیا کشمیر کا مومنٹ شکار ہو گیا فلسطین کا مومنٹ اس کا شکار ہو گیا تو لہذا اس وقت یہ جو اسطلاحیں پاکستان کے اندر استعمال ہو رہی ہیں وہ ایسے لوگوں کی کوشش ہے کہ آپس میں انتشار بڑھ جائے تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ انتشار کم کریں انسٹیٹیوشنز کے درمیان پولارائزیشن ہے اس کو کم کریں سپریم کورٹ اور عدالت کے فیصلوں کو اہمیت دیں کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جس کے اندر ہر چیز کو کمزور کیا جائے ایک پکا ریاکشن ہے لوگوں کا سب ایسے ہیں نہیں سب ایسے نہیں ہیں یعنی ٹیلی ویڈن پر آپ جائے ہر ایک کو سنیں جی اس پارٹی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا اس میں بھی یہی ہوتا تھا جناب قتل تو وہ کسی نے سٹیون پنکر نے کتاب لکھی جب میں یہ کہتا تھا کہ یار اس زمانے میں لوگ بڑے مارے جاتے ہیں تو کسی نے کہا اس کی کتاب پڑھو اس نے کہا جناب ایک چوتھائی جب انسانیت بنین تو اچھا اس کا آرگومن کیا تھا حضرت آدم بی بی ہوا حابیل اور قابیل میں سے ایک مارا گیا تو اس نے کہا جناب ہونکینڈ وہ کلڈ پرم دیکھ ڈی آن ورڈ تو لہذا یہ کہنا کہ ہر جگہ ایک ہی کیفیت ہے یہ ساری جماعتیں ایک سی ہیں سب لوگ ایک سے ہیں یہ بڑا غلط ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے تو لوگ کہتے ہیں جی امریکہ میں بھی کرپشن ہے مگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کم ہیں یہاں زیادہ ہے مثال کے طور پر یہ جماعت اس چیزوں میں کم رہی یہ زیادہ رہی مگر اس وقت کیفیت ٹی وی کی اور سب کی یہ ہے کہ تم سب ایک سے ہو ایک ایک ہی رنگ میں اچھے برے کو پینٹ کر دیا جائے تاکہ قوم ہر جماعت سے بھی نا امید ہو اور اپنے آپ سے بھی نا امید ہو تو جناب واتین و حضرات what a pleasure to see all of you جانے پہچانے فیصل بھی ہیں یہ مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ زبیری صاحب کی بہت دنوں سے پتہ نہیں ان کو ریکویس پہنچی نہیں پہنچی میں نے کسی کے ذریعے کہا دنوں کو اسلام آواد آؤ تم اس سے بھی مل لینا نہیں پہنچی نا تو چلو اب پبلک لی قارہا ہوں بتاؤں گا کس کو میں نے کہا تھا تو لہٰذا آپ سب لوگوں کا بے انتہار شکریہ ڈال